شان مرچند صاحب جی و علیکم السلام بہت زیادہ کسی سے معنوس ہوتا ہے اور وہ کبھی کبھی بیگم بھی یہ جمعہ کہہ رہتی ہے اور وہ ہمارے لیے بالکل صحیح ہوتا ہے کہ اب اتنا بھی نہ چاہو کہ دم نکل جائے میرے خیال سے ایف بی آر ہمیں اتنا ہی چاہنے لگ گئی ہے جو ایگزیسنگ ٹیکسپیئر ہے عزیز اتنا بھی اتنا چاہو کہ دم نکل جائے ٹھیک ہے بالکل ایف بی آر نے کیا یہ ہے کہ جو چھوٹے ساجر ہیں یا جو چھوٹے بزنس مین ہیں یا جو سیلری ٹیکسپیئر ہیں سیلری ٹیکسپیئر کا ریٹ کوئی نہیں بڑھایا ہے انہوں نے لیکن ان کے جو سلاپس تھے اس کو شفل کر دیا آگے بیشے کر دیا تو اب ہوا یہ کہ جو تنخواہ دار طبقہ ہے اب اس کا سالانہ ٹیکس جو ہے وہ پندرہ ہزار سے لے کر دو لاکھ ستر ہزار روپے تک مر گیا ایک تو انہوں نے یہ کام کیا اب اس سے ہو گئی کہ جو چھوٹے تنخواہ دار آدمی ہے اس کی تنخواہ پہ جو ہے جو اس کا ٹیکس پہلے اگزامپل دیتا ہوں کہ بارہ سو پچاس سا پچاس زار روپے والے سے اوپر کی تنخواہ پہ تو اب وہ ڈائی ہزار ہو گیا تو اس کا ٹیک جمل ہو گیا ٹیک ہے جی اس کی ٹیک ہوم سیلری کم ہو جائے گی یعنی تنخواہ دار طبقہ جو بھی ہے اس کی ٹیک ہوم سیلری اب لازمی کم ہو جائے گی اگلے حساس دے اب میں پھر ایک وہ تھوڑا سا پرش لہجے میں تھوڑی سی یا تنزیہ لہجے میں تھوڑی سی بات کروں اگر ہم احجازت دے دے میں یہ سمجھوں کہ یہ ایسے ٹیکسز وہاں بڑھائی جاتے کہ جہاں پہ انفلیشن بالکل نہیں ہوتا یا جہاں پہ مہنگائی بہت کم ہو رہی ہوتی ہے کہ مجھے فرق نہ پڑے لیکن یہاں تو روپے روپے سے مجھے فرق پڑھ رہا ہے ٹیک ہے ہماری مہنگائی تو کم نہیں ہو رہی ہماری مہنگائی تو بڑھتی چلی جا رہی ہے اور منگائی نیچے آنے کا کوئی مستقبل میں کوئی چانچ بھی نگر نہیں آ رہا کیونکہ ایک طرف پہ یہ سیلری ٹیکس پہ رہا ہے اب آ جائیے جو بزنیس ایک چو کے بزنیس جس کو ہم سمال این میڈیم انٹرپرائزز کہتے ہیں یا انڈیویجیل بزنیس کرتے ہیں کچھ لوگ پٹنیشپ میں بزنیس کر رہے ہوتے ہیں اور یہ سمال این میڈیم انٹرپرائزز کہلاتی ہیں ان کا ریٹ آپ نے جو ہے پینتیس پرسنٹ سے بڑھا کر پینتالیس ہی سکت کر دیا اچھا یعنی کوئی سوچ ہے کوئی سمجھ ہے مجھے نہیں سمجھ میں آتا ہم یہ سمجھ رہتے ہیں میں جب اکنامک سروے پریزنٹ ہوا اور اورنگیو صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ اب ہم نے کسی کو نہیں چھوڑنا ٹیکس ہر ایک نے دینا ہے ہم یہ ایسے اخضامات آپ کو کل بجھت میں نظر آئیں گے کہ اس سے آپ کو اچھا لگے گا میں بڑا خوش ہوا میں نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جو سسٹم میں نہیں ہے ان کو بھی سسٹم دارا چاہتے ہیں خوشی ہوئی لیکن اگلے ہی دنوں خوشی میں اور کسی حد کت اس اپوائنمنٹ میں بدل گئی اور نظر یہ آیا کہ سمال اور میڈین انٹرپرائزز کو جن کو دنیا میں پرووٹ کیا جاتا ہے چھوٹے 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 بڑے ایکسپورٹرز بڑے نیانت ایکسپورٹرز کی سبسیدری لیکن ان کو ہم نے کورپریٹ کمپنیز ہوتی ہے ان سے بھی بہت زیادہ آپ تیکس کر دیا کورپریٹ کمپنیز کا ریٹ ہے 29% اور ایک انڈیویجوری یا پاتناشید بزنس کا آب ریٹ ہے 45%